بسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں انہیں سن کر اگر کسی کی آنکھوں میں آسو آ جاتی ہیں وہ رو پڑتے ہیں تو اللہ جل شانہو اس رونے پر اسے جنت عطا فرمائیں گے ان آیات کریمہ میں ایسا کیا ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آسو بہ پڑتے ہیں بے اختیار انسان کو رونا آ جاتے ہیں اور بے اختیار انسان کا دل پگھلنے لگتے ہیں ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہو نے قیامت کے مناظر میں سے چند مناظر بیان فرمائے ہیں اور پھر جنت کا ذکر فرمایا ہے اور پھر دوزق کے احوالوں میں سے چند حالات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے قیامت کے بارے میں یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہو نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس چیز پر مامور فرما رکھے ہیں کہ جب اللہ جل شانہو کی طرف سے حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے اور قرآن مجید کی آیات کا متعلق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سور تین دفعہ پھونکا جائے گا پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اسے نفخت الفضع کہا جاتے ہیں دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اسے نفخت السعق کہا جاتے ہیں اور تیسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اسے نفخت القیام لرب العالمین کہا جاتے ہیں یہ تین دفعہ سور پھونکا جائے گا نفخت الفضع پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام اللہ جل شانہو کے حکم پر عمل فرمائیں گے تو روح زمین پر جتنے بھی انسان ہوں گے ہر انسان پر گھبراہت تاری ہو جائے گی اس لیے کہ زمین و آسمان کا نظام بدلتا ہوا نظر آئے گا پہاڑ روحی کے گانوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہی وہ شخص ہے یہی وہ موقع ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑا حدثہ ہوگا بہت بڑا واقعہ ہوگا یہی وہ وقت ہوگا کہ جب ایک انسان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھے گا یہی وہ وقت ہوگا جب ایک انسان آسمانوں کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھے گا یہی وہ وقت ہے جب انسان زمینوں کے نظام کو درم برم ہوتے ہوئے دیکھے گا جوان بچے بڑے ہو جائیں گے جتنی بھی مادائیں ہوں گی جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ اس حادثے کو دیکھ کر اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گی اور ہر آدمی اپنی ہی ایک کیفیت میں ہوگا یوں معلوم پڑے گا جیسے ہر آدمی مدہوش ہوا چلا جاتا ہے اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں وَبَاهُمْ بِسُقَارَا وہ بے ہوشی نہیں ہوگی وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد وہ اللہ کے عذاب کی ابتداء ہوگی اسے نفخة الفضاء کہا جاتا ہے کہ گھبراہت کا سور پہلی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا تو ہر انسان کا کلیجہ وہ موں کو آئے گا وہ جم عالم میں یہ تغیرات دیکھے گا عالم میں ٹوب پھوک دیکھے گا تو اسے سمجھ بھی آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھوکیں گے جسے نفخة السعق کہا جاتا ہے آیت میں بھی اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے منفخ فی السور فسعق من فی السماوات ومن فی الارض سعق کا معنی بے ہوش ہو جانا گر پڑنا اللہ فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تو ہر انسان وہ اپنی جگہ پر گر پڑے گا پہلی مرتبہ اس پر بے ہوشی تاری ہوگی اور بے ہوشی کے بعد پھر وہ اٹھے گا نہیں پھر وہ موت کے بوں میں چلا جائے گا منفخ فی السور فسعق جب یہ دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں فسعق من فی السماوات ومن فی الارض زمین و آسمان میں جو بھی جاندار ہوگا اس پر موت آ جائے گی حتیٰ کہ جبرائیل پر موت اسرافیل پر موت بڑے بڑے سب فرشتوں پر موت آ جائے گی اور یہی وہ سور ہے جس کو پھوکنے کے بعد جب ہر طرف خموشی اور سناٹا ہو جائے گا فرشتے بھی موت کے بوں میں چلے جائیں گے اور موت کو بھی موت آ جائے گی اس وقت اللہ فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کس کی بادشاہت ہے پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا نہ انسانوں میں سے نہ جنات میں سے نہ فرشتوں میں سے پھر خود ہی اللہ جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ آج ایک اللہ کی ایک وحد کی ایک قہار کی حکومت ہے اور یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ پوچھیں گے اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ الْمُلُوكُ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو پوری روح زمین کو فتح کرنے کا خواب دیکھتے تھے آج کہاں ہیں کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ پوچھیں گے اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے متاکبِّر آج کہاں ہیں میرے سامنے آئیں کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مگر وہ جسے اللہ زندہ رکھنا چاہیں گے وہ زندہ رہے گا ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھرے اس دوسرے سور کے بعد جب ہر طرف موت ہی موت کسی انسان میں دمخم نہیں کسی جن میں دمخم نہیں کسی فرشتے میں دمخم نہیں پھر اللہ اسرافیل کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ اب تیسری مرتبہ سور پھوکو ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر جب تیسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ ہر شخص آنکھیں پھاڑتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا جو زمین پر گرہ تھا وہ زمین پر کھڑا ہوگا جو قبروں میں پڑے ہوئے تھے قبور بحصرت ان کی قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا اور وہ اپنی قبروں سے لکر کر قیامُن يَنظُرُونَ دہشتناک آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا اب کیا ہونے والے ہے جب سارے انسان اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں ہاک کر میدانِ محشن میں لائے جائے اور اللہ جلنہ شانہوں کے سامنے لائے جائے اس چیز کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا اگر چشمِ تصور سے ذرا دیکھا جائے اور غور کیا جائے اور ان تینوں سوروں کا لقشہ انسان اپنے ذہن میں لائے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھوکا جائے گا انسان پر گھبراہٹ کاری ہو جائے گی وہ کیسی گھبراہٹ کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے وہ بڑھاپے کو چلے جائیں گے مادائیں اپنے حمل ضائع کر بیٹھیں گی اور انسان ایسے معلوم ہوگا جیسے انسان پر بےہوشی اور غشی تاری ہوتی ہے اور پھر دوسرا فصور کہ جب پھوکا جائے گا سارے انسان مرتبہ چل جائیں گے موت کے بوں میں چلے جائیں گے اور پھر تیسرا فصور جب پھوکا جائے گا ہر انسان پھٹی آنکھوں سے کھڑا ہو جائے گا اگر انسان ان مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اپنے ذہن میں بٹھائیں تو بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آسو بہ پڑتے ہیں اور حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث یہ فرمان پورا ہو جاتے ہیں کہ ان آیات کو سن کر جس شخص کی آنکھ میں بھی آسو آئے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گی منفق فی السور سور پھوکا جائے گا وزعف من فی السماواتی ومن فی الارض زمین و آسمان میں جتنے بھی جاندار ہوں گے یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے اللہ من شاء اللہ مگر جسے اللہ زندہ رکھے گا ثم نفق فیہ اخرہ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا جو حقیقت میں تیسرا سور ہوگا فَإِذَا هُن قِيَابٌ يَنظُرُونَ تو اس وقت پھٹو دیکھے گا کہ لوگ پھٹی آنکھوں سے وہ کھڑے ہوگے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا تیرے میدانِ محشر کی جو زمین ہوگی علمائے کے نام نے لکھے ہے کہ اللہ جلنہ شانہو ملکِ شام کی جو سرزمین ہے یہ میدانِ محشر بنے گی اور جب اس وقت سارے فرشتے انسانوں کو ہاک کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے اور اللہ جلنہ شانہو اپنے عرش پر اپنے منبر پر مستوی ہوں گے حساب و کتاب کا وقت ہوا چاہے گا تو اس وقت نظر یہ آئے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا پوری کی پوری روح زمین جو میدانِ محشر کی ہوگی وہ رب کے نور سے جگمگا رہی ہوگی چمک دمک رہی ہوگی اس لیے کہ رب العالمین وہ عرش پر مستوی ہوں گے اپنے منبر پر مستوی ہوں گے اور حساب و کتاب کا وقت ہوا چاہے گا تو اس وقت ہر انسان کو یہ نظر آئے گا کہ رب کے نور سے میدانِ محشر کی زمین جگمگا رہی ہے وَوُزِعَ الْكِتَابِ یہی وہ وقت ہوگا جب انسان کے نامِ اعمال پیش کیے جائیں گے انسان کے نامِ اعمال لائے جائیں گے اور انسان سے کہا جائے گا کہ آج تیرا حساب و کتاب ہے تو انسان کہے گا میرے رب میرے رب میں اپنے حساب کتاب پر یقین کروں گا تو اللہ کہیں گے اقرأ کتابک آج ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی پڑھ لے تیرا نامِ اعمال ہے قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج تیرا اپنا پڑھا ہوا تیرا اپنا نامِ اعمال وہ تیرے حساب و کتاب کیلئے کافی ہے وَوُزِعَ الْكِتَابِ یہی وہ وقت ہوگا یہی وہ مقام ہوگا کہ فرشتے بھی اپنا سر وہ سجدے میں رکھے ہوگے اور ہر شخص پر گھمراہتاری ہوگی اور اس مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ انبیاء کو لایا جائے گا وَالشُحَدَاء گواہوں کو لایا جائے گا انبیاء اپنی امتوں کے حق میں گواہی دیں گے گواہ گواہی دیں گے انسان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا انسان کے جسم کا ایک ایک عضب انسان کے بارے میں گواہی دے گا وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُنُهُمْ یہ انسان کے ہاتھ اللہ فرماتے ہیں ہم سے کلام کریں گے انسان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے زبان کو بند کر دیا جائے گا اور ان گواہیوں کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ہر انسان کے ساتھ حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْنَمُونَ کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْنَمُونَ کسی انسان پر زیادتی نہیں کی جائے گی وَهُمْ لَا يُظْنَمُونَ کسی انسان پر ظلم کا ذرہ بھی ذرہ بھی ذرہ نہیں ڈالے جائے گا جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی لیکی کی ہوگی اسے اس کا عجر دیا جائے گا اور جس نے رائی کے دانے کے برابر ظلم کیا ہوگا اسے اپنے ظلم کا انجام دیکھنا ہوگا سامنا کرنا ہوگا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِدَتْ ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَهُبَ أَعْدَمُ بِمَا يَفْعَدُونَ میں گناہ کروں تو میرے مختدی مجھے نہ دیکھیں میرے مختدی گناہ کریں تو ایمام نہ دیکھیں لیکن اللہ فرماتے ہیں أَعْدَمُ بِمَا يَفْعَدُونَ تم ساتھ پردوں کے اندر گناہ کروگے میں تمہارے اس گناہ کو جانتا ہوں تم ساتھ اندھیروں میں گناہ کروگے میں تمہارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہوں تم ساتھوں زمین کے نیچے جا کر گناہ کروگے میں تمہارے اس گناہ سے بھی واقف ہوں موفیت کل نفس ما عمیدت ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہوا اعلم بما یفعلون وہ ذات ہر انسان کے عمل کو پورا پورا جانتی ہے اور پورا پورا پہچانتی ہے اور قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر لیکی نکلے گی وہ رب چاہیں گے تو اس رائی کے دانے کے برابر کی لیکی کو اہد پہاڑ کے برابر بنا دیں گے اور اگر اہد پہاڑ کے برابر کسی کے گناہ ہوں گے اس رب کو رب کو اس بندے پر اگر ترس آ گیا تو وہ اہد پہاڑ کے برابر انسان کے گناہ وہ ضائع کر دیے جائیں گے مہو کر دیے جائیں گے مٹا دیے جائیں گے لیکن یہ معاملہ اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس پر رب کریم کی نظر کرم پڑے گی جس پر رب کریم نظر کرم سے دیکھیں گے اور اس کے نام اعمال کو اس کی برائیوں کو اس کی خطاؤں کو اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا اور ہر انسان ہر انسان اپنے عمل کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھائے ہوگے ہوگا اپنی کمر پر لادے ہوگے ہوگا اور اس طرح رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا نفخة الفضاء گھبراہت کا سور نفخة السعق بے ہوشی اور موت کا سور اور اسی طریقے سے نفخة القیام بے رب العالمین وہ سور کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا دعا فرمائیں اللہ جل نشانہو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق کھڑا کیا جائے او taking وشی طرح liner بے اللہFor доллар اللہ من